موسیقی موسیقی انصروں کی کہانی وہیں رک گئی کتنی فنکاریاں کتنی باری کیاں کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے کتنے نسرت فتح کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگیں تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پہ پلٹ کر مڑی تھی وہاں سے ریلیٹیویٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤں کی تمثیل پہ اپنی ترچی لکیروں کو خم دے سکیں اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں جیومیٹری کو جنم دے سکیں اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھاتے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبہ یہی پہ کہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے کیسے ہسپانیا میں پیکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان میں ہر ایک علم و فن میں ہر ایک داستہ میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے جو بات گنتی کے چند دنوں سے شروع ہوئی تھی وہ سال ہا سال تک چلی ہے کئی زمانوں میں بٹ گئی ہے میں ان زمانوں میں لمحہ لمحہ تمہاری نظروں کے بن رہا ہوں میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں مجھے زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ رائے گانی مبالغہ ہے بھلا تمہاری جدائی کا دکھ زمامکہ کو ہلا رہا ہے بھلا ریلیٹیویٹی کی سائنس کسی کے مرڈے سے منسلک ہے انہیں بتاؤ تمہارے جانے کا دکھ اٹھا کر فقط اکیلا وہ میں نہیں تھا جو ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا تمہارے جانے کے کچھ دنوں میں ہمارا ہاکنگ بھی مر گیا تھا اور اس کی تھیوری کے کالے گڑھے جنہیں ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں دیکھنا تھا وہ میرے چہرے پہ پڑ گئے ہیں وہ میری آنکھوں میں گڑ گئے ہیں تمہارے جانے کے بعد سب کچھ ہی ایک اسی کے زاویے پہ پلٹ گیا ہے کہ میرا ہونا تمہارے ہونے سے منسلک تھا تمہاری آنکھوں کی روشنی تھی تو میں بھی دنیا میں ہو رہا تھا تمہارے لہجے کے سر ملے تھے تو میں بناتا تمہارے ہاتھوں کا لمس ہاتھوں کو مل رہا تھا تو دیکھتا تھا ہمارے ہاتھوں کے ایٹموں کی دفع کی قوت کشش میں کیسے بدل رہی ہے پر اب تمہاری نظر کہیں ہے تمہارا لہجہ بھی اب نہیں ہے تو تم بتاؤ میں کس طریقے سے اپنی ہستی کو نیستی سے جدا کروں گا میں دنگ آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھتا ہوں اور اپنے ہونے کی علت تلاشتا ہوں عجیب طرح کا بے نشان بے مقام دکھ ہے سمجھنے والے سمجھ گئے تھے یہ رائے گانی ہے رائے گانی تمام صدیوں کا خام دکھ ہے میں اب حقیقت سمجھ رہا ہوں تمام دکھ تھا تمام دکھ ہے تمہیں بتاؤں کسی کے ہونے کا کوئی مقصد کوئی معانی کہیں نہیں ہے اگر تو نیتشے نہیں مرا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کریں گے زمین پہ رہ کے پلیں بڑھیں گے بقا کے خاطر لڑیں مریں گے پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے لڑیں مریں گے پلیں بڑھیں گے پھر ان کے بچے اور ان کے بچے یہ کیا تماشائے ہاؤ ہو ہے یہ زندگی ہے تو آخ تھو ہے اسی کراہت کے ساتھ کتنے زمان گزاروں میں کس مروت میں رائے گانی کا دکھ گلے سے لگا کے رکھوں تمہیں بتاؤں کہ یہ عذیت بھی بے پناہ ہے میں ایسی حالت میں جس جگہ جتنے دن رہا ہوں میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں اور کتنی دفعہ ایک ہی راگ پھر سے سنوں بانسوری کی تھکن مجھ کو کونوں مکہ کی سبھی وہ ستوں سے پکڑ لائی ہے کن زمانوں کی پرتوں میں الجی ہوئی ایک ساتھ کو یہ یاد کی رسیوں میں جکڑ لائی ہے لائبریری کے پہلو میں بیٹھی ہوئی دائروں کو بناتی مٹاتی ہوئی وہ خطاتی کی مشکوں میں الجی ہوئی میری جانب مڑی اپنے سیاہی بھرے ہاتھ میری طرف کر کے روشن نگاہوں سے تکنے لگی نبز بھی وقت کے ساتھ تھمنے لگے مجھ کو روشن نگاہوں میں لکھی ہوئی ایک تحریر پڑھنے کا دکھ کھا گیا دیکھتے دیکھتے آستینوں کی دوری کو گرہیں لگانے کا حکم آگیا وقت کی نبز سن ایک وائلن کی دھن ہند کی متربہ کی چھلی انگلیوں سے کوئی راگ سارے میں پھیلا تو ادراک ہونے لگا عمر کی رائے گانی سے واحد کمایا ہوا ایک لمحہ تھی وہ وہ مجسم ترنم تھی نغمہ تھی وہ میں جسے عمر بھرگن گناتا رہا اس کے پہلوں میں بیٹھا رہا کچھ برس اپنے کچھے سروں کو پکاتا رہا کونسا سر تھا میں نے جسے اس بدن کی رگوں میں بکھیرا نہیں تھا وہ مگر ایک نغمہ تھی نغمہ بھی ایسا جو میرا نہیں تھا